ہلو مرسا کلاسز کی طرف سے سبھی کو نمشکار پھر ایک بار کوششن لے کر کے ہم آئے ہیں اور بار بار میں کہتا ہوں ان کوششن کی بار بار پریٹس کریں یہ کوششن آپ کو بہت نیٹ ایکجامنیشن میں فائدہ پہنچائیں گے آج چیپٹر کا نام ہے ریسپائریشن انپلانٹ پہلا کوششن جو آ چکا ہے نیٹ کے اندر اگر تم سے پوچھا جاتا ہے پائروک ایسڈ میں نمبر آپ کاربن ایٹم کتنے ہوتے ہیں تو پائروک ایسڈ میں نمبر آپ کاربن ایٹم تین ہوتے ہیں دوسرا کوششن اگر کوششن پوچھا جاتا ہے ایک گلوکوز کے مالیکیول سے کتنے پائروک ایسڈ کے مالیکیول بنتے ہیں تو دو پائروک ایسڈ کے مالیکیول بنتے ہیں آگلا کوششن پوچھا جا سکتا ہے فرمنٹیشن کس پرکار کی پروسس ہے تو فرمنٹیشن میں انکمپلیٹ آکسیڈیشن آپ گلوکوز ہوتا ہے گلوکوز کا آپون آکسی کرن ہوتا ہے اور فرمنٹیشن ایک این اروبک پروسس ہے مطبع اس میں آکسیزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگلا اگر تم سے پوچھا جائے مائٹو کانڈیا کی مائٹرکس میں کیا انٹر کرتا ہے تو ایسیٹل کوئنجیم اے انٹر کرتا ہے کیا انٹر کرتا ہے ایسیٹل کوئنجیم اے ایسیٹل کوئنجیم اے کو ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں it is a connecting link between glycolysis and crepe cycle glycolysis اور crepe cycle کے connecting link کہتے ہیں تو ایسیٹل کوئنجیم اے مائٹو کانڈیا کی مائٹرکس میں انٹر کرتا ہے اگر کوشن پوچھ لیا جائے crepe cycle میں پہلا پروڈکٹ کونسا بنتا ہے تو crepe cycle میں first compound citric acid بنتا ہے اسی لئے crepe cycle کو citric acid cycle بھی کہتے ہیں next question ایک NADS2 سے کتنے ATP بنتے ہیں تو ایک NADS2 سے تین ATP بنتے ہیں ایک FADS2 سے دو ATP بنتے ہیں اور ایک GTP سے ایک ATP بنتے ہیں اگر کوشن پوچھ لیا جائے glucose کے complete oxidation سے کتنے ATP بنتے ہیں تو glucose کے complete oxidation سے 40 ATP بنتے ہیں اور اگر کوشن پوچھا جاتا ہے نیٹ ایٹی پی مالیکیول کا کتنے کا profit ہوتا ہے تو 38 ATP کا profit ہوتا ہے اگر کوشن پوچھا جائے respiration کیسی process ہے تو majority آپ student لگا دیں گے ketabolic process ہے تو آپ کا غلط ہو جائے گا respiration respiration ایک amphibolic pathway ہے amphibolic کا مطلب ہوتا ہے اس میں کچھ reaction ketabolic ہے اور کچھ reaction anabolic ہوتی ہیں ketabolic میں large molecule کو چھوٹے molecule میں break کیا جاتا ہے اور anabolic میں چھوٹے چھوٹے molecule سے بڑا molecule بنایا جاتا ہے تو respiration میں دونوں process ہوتی ہیں اسی لیے ketabolic کے compare میں amphibolic pathway کہو گے تو زیادہ اچھا ہے اگر تم سے پوچھ لیا جائے glucose کے complete oxidation اگر جھوتا ہے تو RQ کی value کیا ہوگی تو 1 ہوتی ہے اگر fatty acid یا fat کا جیسے question پوچھا گیا ہے try palmetine یہ fatty acid ہے اس کا RQ کتنا ہوتا ہے 0.7 اور یہ question 2020 میں پوچھا گیا تھا اگر 2020 نہیں 2019 میں یہ question پوچھا گیا تھا اگر question پوچھا جائے protein کا RQ کتنا ہوتا ہے تو 0.9 ہوتا ہے اگر question پوچھا جائے organic acid RQ کتنا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ہونا چاہیے more than one ہوتا ہے کتنا more than one ہوتا ہے ان پر question پوچھ لیا جاتے ہیں اگر question پوچھا جاتا ہے glycolysis کہاں پر ہوتی ہے تو cell کے cytoplast میں ہوتی ہے اگر question پوچھا جاتا ہے which are the following connecting link between anaerobic and aerobic respiration تو آپ کا answer ہے glycolysis glycolysis anaerobic process میں بھی ہوتا ہے اور aerobic میں بھی ہوتا ہے دونوں process میں ہوتا ہے تو glycolysis anaerobic اور aerobic دونوں میں ہوتا ہے اور cell کے cytoplast میں ہوتا ہے ابھی ابھی میں نے بتایا acetyl coen jime a connecting link between glycolysis and crêpe cycle کہا جاتا ہے تو یہ کچھ questions تھے جو بہت important ہیں ان کو ضرور تمہیں یاد رکھنا ہے جی سے simple سا question پوچھ لیتے ہیں glycolysis کہا پر گریپ cycle کہا پر ہوتی ہے تو mito کا انڈیا کے matrix میں ہوتی ہے اگر تم سے پوچھ لیا جائے electron transport system کہا پر ہوتا ہے تو mito کا انڈیا کے اندر f1 particle پائے جاتے ہیں f1 particle کے head میں